السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جہنم کی آج پر حرام ہونے کا نبوی نسخہ اب حدیث سنیے حضرت حمدلہ حسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے یہ سمجھے کہ میرے اللہ کا حکم ہے میں اسے پورا کر رہا ہوں شخص سے نماز پڑھے رواج والی نہیں یہ یاد رکھنا کہ جو چیز شخص پڑھے جائے گی وہ عبادت بنے گی اور اگر روایت تیرے قبر پڑھو گے تو وہ عادت بنے گی آج ہماری نمازیں عادت ہیں عبادت نہیں ہیں عادت ہے آزان ہوئی سب چلے گئے آزان ہوئی باتیں کر رہے ہیں مسجد میں آگئے چلو اور جب کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی تو یہ عادت ہے عادت نہیں عبادت بناو اپنے نماز کو اور عبادت کب بنے گی عبادت اس وقت بنے گی جب یہ صفت ہوگی کیا کہ شوق سے فلولے سے انتظار سے کہ ہاں نماز کے وقت ہے چلو شوق سے آدمی خوشی خوشی جائے میں میرے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں تو اللہ پہ یعنی اس طریقے سے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا جہنم کی پیٹھو کے اوپر سے نم مٹ جاوے گا جہنم کی پیٹھو کے اوپر سے اس کا نام ختم مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام یہ حدیث مسند احمد میں ہے اس لئے عبادتیں کرنی ہے عبادت بنا کر شوق سے اچھے طریقے سے جیسے آدمی اچھے کبڑے پہنتا ہے آدمی اپنے گھر کے کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے خواتین اپنے کھانا اچھے طریقے سے پکاتی ہیں شوق سے پکاتی ہیں تو اس طریقے پر اللہ کا جو بھی حکم ہو آدمی شوق سے پورا کرے تو انشاءاللہ وہ عبادت بنے گی اور اگر شوق سے پورا نہیں کیا رسم و رواج کے طریقے پر کرتے رہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی وہ عادت ہوگی عادت پر اللہ ثواب نہیں دیتے عادت پر جائے دنیا کے نظام نہیں بدلتا آدمی پوری ڈوٹی سمجھے اپنی یہ میری ذمہ داری ہے نماز کو پڑھنا میری ذمہ داری ہے بوڈس اپ کا صدق آگے بھیجنا میری ذمہ داری ہے اللہ رسول کے بات کو آگے بھیجنا میں مسلمان ہوں میں وفادار ہوں اللہ رسول کے بات کو میں آگے بھیجوں گا تو یہ شوق جو ہوتا ہے یہ آدمی کو آگے لے جاتا ہے اب میرے ساتھ پڑھئے اے اللہ پڑھو میرے ساتھ اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جاویں اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما اے اللہ پڑھتے رو میرے ساتھ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے تو ہماری بہترین تربیت فرما اور پڑھو ہمارے میرے ساتھ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مستبع روزی سے حفاظت فرما اے اللہ نفس اور سیطان کا چھٹ بھئیہ بننے سے ہمیں بچا لے اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں ہمارے اوپر کرم فرما آمین آمین اب عربی کی دعا بھی پڑھو قرآن شریف کی ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھہ دیتنا وہب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یہ دعا اے قرآن شریف کے دعا ہے یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا اسے سیکھ لیجئے پڑھ لیجئے پڑھوا لیجئے اور سارے اسواق آگے بھیجیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ